اسلام علیکم دوستو بھارت کی یونیورسٹی میں مسلمان پروفیسر کو تائینات کرنے پر ہنگامہ شہزادوں اور شہزادیوں کے بعد ایک اور ملکہ پاکستان کا دورہ کریں گے امریکہ کے ہارورڈ لاسکول کے طلبہ نے اسرائیلی سفیر کے خطاب کا بائیکارڈ کر کے بے عزت کر دیا بھارت میں ایک تلسمی درف پر شدید ہنگامہ نواز شریف نے وطن واپس آنے کا بیان حلفی ہائی کورٹ میں جمع کروایا کے نہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا شکریہ دوستو بھارت کا ایک اور جنگی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی لڑا کا تیارہ مک ٹونٹی نائن کے گوہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں دو پائلٹ سوار تھے بھارتی لڑا کا تیارہ اپنے معمول کے مشن پر تھا کہ بھارتی ریاست گوہ کے قریب گر کر تباہ ہوا تیارے میں دوستو سوار دونوں پائلٹ تیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھارتی نیوی کے افسران کا کہنا ہے کہ تربیتی تیارے نے گوہ کے علاقے اشور سے اڑان بھڑی تیارہ ابھی ہوا میں ہی اڑا تھا کہ ایک پرندہ تیارے کے سیدھے انجن سے ٹکرا گیا بھارتی پائلٹس تیارے کو عبادی سے دور لے جانے میں کامیاب ہو گئے ڈیفینس منسٹر راج ناسنگ نے کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ دونوں پائلٹس نے خود کو محفوظ رکھا واضح رہے دوستو کہ اس سال ستمبر میں بھی بھارتی تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اس میں بھی سوار دونوں پائلٹ محفوظ رہے تھے آٹھ اگست کو آسام کے علاقے تیز پر سے اڑنے والا لڑاکہ تیارہ اچانک گر کر تباہ ہو گیا تھا پھر ستائیس اگست کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا چھے اکتوبر کو بھی بھارتی ریاست لنگانہ میں ایک اور تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں دو پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے دوستو ادھر سری لنکا میں صدارتی انتخابہ سے کچھ گھنٹے قبل ہی مسلمان موٹرز کی گاڑیوں پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا صدارتی انتخابات کے لیے اہم امیدواروں میں ہاؤسنگ منیسٹر سجید اور سابق دفاع کے وزیر راجہ پکسا ہیں ان دو امیدواروں کے جیتنے کے لیے مسلمان اور تامل اقلیتوں کا ووٹ اہم سمجھا جا رہا ہے ہلاکتوں کی فوری اطلاع مصول نہیں ہوئی ہیں تاہم حملہ آوروں نے سو سے زیادہ گاڑیوں کے راستے میں رکافتیں کھڑی کی جبکہ فائرنگ سے کم از کم دو بستوں کو گولیاں لگی ہیں دوستو ادھر ہالینڈ کے دار الحکومت میں پہلی بار مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں جس پر اہل علاقہ کی جانب سے مسوط رویہ کا اظہار کیا گیا ہے مسجد کے منتظمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اظان دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاہم ناملوم تخریب کاروں نے تاریں کار دی تھی تاہم آج پہلی بار کسی بھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں ہیں جب پہلی بار اظان کی آواز گونجی تو بعض لوگ مسجد کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور اظان کی آواز کو اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کرنے لگے آرسولین نامی ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار زندگی میں آزان سنی ہے جس پر بڑی خوشی ہوئی اور وہ بہت ہی اچھی لگی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہالینڈ میں آج پہلی بار دارالحکومت میں کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں دوستو ادھر امریکی سینٹ میں پہلی بار سکھ مذہب سے متعلق قراردار بابا گرو نانے کے پانچ سو پچاس میں یوم پیدائش کے موقع پر مندور کی گئی ہے سینٹ نے منظور کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور دنیا بھر کے سکھ مسابات خدمت اور گرو نانے کے نظریات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں قرارداد عالمی سکھ برادری کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے خالصہ تحریک اور امریکہ کے سکھ امریکی سینٹ کے مشکور ہیں اس قرارداد میں ان چار نام ور سکھوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جنہوں نے امریکہ کی ترقی میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا جبکہ قرارداد میں امریکہ کے لیے خدمات فراہم کرنے والی سکھ خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے دوستو ادھر بھارت کے شہر بنارس کی ایک یونیورسٹی میں مسلمان پروفیسر کو شعبہ سنسکرت پڑھانے کے لیے تائنات کیا گیا ہے جس پر یونیورسٹی کے تاثر پسند ہندو طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان پروفیسر ہمیں سنسکرت کیسے پڑھا سکتا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے فیروز خان نامی مسلمان پروفیسر کی تقرر کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر فیروز تمام امیدواروں میں سب سے قابل پروفیسر ہیں مذہب کے نام پر ان کے ساتھ تفریق نہیں کی جا سکتی دوسری جانب طلبہ کا کہنا تھا کہ کسی پروفیسر کی تقرری ہوتی ہے تو وہ 65 برس تک یہی پڑھاتا رہتا ہے ان برسوں میں ہزاروں طلبہ یہاں سے پڑھ کر نکل جاتے ہیں اس سے کتنے بچوں کا مستقبل تباہ ہوگا طلبہ نے کہا کہ ہم مسلمان پروفیسر کی تو قرری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور جب تک انہیں ہٹایا نہیں جاتا تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا طلبہ کا کہنا تھا کہ کالج نے نصف کتبے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صرف ہندو اس یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں اور غیر ہندووں کا داخلہ بھی یہاں ممنوں ہیں تو پھر مسلمان پروفیسر کیسے یہاں آ سکتے ہیں فیروز خان کا تو الگ دوستو راجستان سے ہے انہوں نے سنسکرت میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اسے قبل وہ جیپور کے ایک سنسکرت ادارے میں پڑھاتے تھے اور سنسکرت کے ایک بہترین سکالر بھی ہیں انہیں کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں فیروز خان کی تکرری کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ تمام امیدواروں میں سب سے بہتر ہیں ڈاکٹر رام نرائن نے بتایا کہ پروفیسر فیروز خان کی تکرری پوری طرح مسلمہ ذابطوں کے تحت کی گئی ہے طلبہ یہاں ہنگامیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کا انتخاب ذابطے کے تحت ہوا ہے دوستو ادھر ہالینڈ کی ملکہ میکسیما اس ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گی ملکہ میکسیما پچیس سے ستائیس نومبر کو پاکستان کا دورہ کریں گی وہ یہ دورہ حکومت پاکستان کی دعوت پر کر رہی ہیں ملکہ میکسیما کی وزیر اعظم عمران خان صدر عارف علوی اور دیگر حکومت احدے داروں سے بھی ملاقات کا امکان ہے ادھر دوستو امریکہ کے ہارڈ ور لا سکول میں طلبہ نے فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے اسرائیل کی بستیوں کے قیام کے حکمت عملی پر تقریب میں اسرائیلی سفیر کے خطاب کا واک آؤٹ کر دیا ہے جس کے بعد انہیں خالی کرسیوں سے خطاب کرنا پڑا طلبہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے یہ فیصلہ کیا تا ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی سفیر ڈینی ڈیان کی جانب سے اسرائیلی بستیوں کے لیے قانونی حکمت عملی پر تقریب سے واک آؤٹ کیا ہے ہارور لاک طلبہ کا کہنا تھا کہ عالمی قوانین کے مطابق اسرائیلی کی بستیاں غیر قانونی ہیں اور ہم فلسطینی برادری کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے ہی دوستو اسرائیلی سفیر خطاب کے لیے آگے بڑے تو طلبہ ہاتھوں میں پلے کارڈ تھا میں اپنی نشیستوں سے کھڑے ہو کر خموشی سے باہر چلے گئے پلے کارڈ پر فلسطینیوں کی حمایت میں نارے درج تھے دوسری جانب اسرائیلی سفارتی عملے نے طلبہ کہ اس فیصلے کو احتجاج کا ایک طریقہ کار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس تقریب کے ان اقاد پر کوئی شرمندگی نہیں جبکہ سماجی رہنما جبران ناسی نے تقریب سے واک اوٹ کرنے والے طلبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی سفیر کو شرمندہ کرنے اور خالی کرسیوں سے خطاب پر مجبور کرنے والے تمام طلبہ تحسین کے مستحق ہیں یاد رہے دوستو کہ دینی دیان اس سے قبل اسرائیلی بستیوں کے لیے چلائی گئی تحریک کے رہنما رہ چکے ہیں اور اب سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں ادھر دوستو انڈیا میں گزشتہ دو ہفتوں سے ریاست مہار آشٹر میں حکومت سازی کے پیچ و خم اور بابری مسجد رام مندر فیصلے سے متعلق خبریں شاہ سرکیوں میں ہیں لیکن چند ایسی خبریں بھی ہیں جو کم لوگوں کی نظروں سے گزری ہیں مثلا ایک تلسمی درخت پر ہنگامہ انڈیا کی ریاست مہدیہ پردیش میں ایک میوے کا درخت ان دنوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس درخت کے جادوی اثرات کا کئی ماہ سے چرچہ ہے لیکن گزشتہ دنوں یہ اس وقت خبروں میں آیا جب وہاں بھیڑ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور پولیس نے درخت کے پاس جانے والے پر پبندی لگا دی اس پبندی کے نتیجے میں زائدین اور محکمہ جنگلات کے افسران کے درمیان تصادم بھی ہوا جس میں تقریبا ایک درجن افراز دخمی بھی ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس درخت کا تواف کرنے یا اسے چھونے سے پریشانیاں اور بیماریاں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں اور اسی افواہ کے بعد لوگ ہاتھوں میں ناریل اگربتی لیمو اور دیا لے کر اپنے رشتے داروں اور موظوروں کو لے کر وہاں پہنچنے لگے پہلے تو لوگ کم تداد میں آ رہے تھے لیکن جون جون یہ افواہ پھیلتی گی لوگوں کی تداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان پر قابو رکھنا بھی مشکل ہو گیا پھر یہ خبر اڑی کے اس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے جس کے بعد بڑی تداد میں لوگ وہاں پہنچے اور پھتراو شروع کر دیا اب وہاں دوستو دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ ہے یعنی وہاں چار یا چار سے زیادہ افراد کا ایک جگہ اکٹھا ہونا منع ہے لیکن انڈین میڈیا کے مطابق وہاں اب بھی بڑی تداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں سابق چیف سیکٹری ایسی بیہار نے کہا ہے کہ اس افواہ کا کوئی سائنسی جواز نہیں ہے کہ درخت میں اس قسم کی کوئی طاقت ہے یہ محض افواہ ہے ان چند دنوں میں دوستو وہاں جانے کے راستے پر تقریباً تین سو دکانے بھی کھل گئی ہیں دوستو ادھر پاکستان میں لاہور ہائی کور نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے جس پر شہباز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ واپس آئیں گے عدالت نے مزید استفسار کیا کہ آپ کا انہیں ملک واپس لانے میں کیا کردار ہوگا جس پر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بینون ملک جا رہا ہوں وہ علاج کے بعد ضرور واپس آئیں گے عدالت نے کہا کہ ہم نواز شریف اور شہباز شریف سے لکھ کر انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں حکومت اس انڈر ٹیکنگ کو دیکھ لے یہ انڈر ٹیکنگ عدالت میں دی جائے گی اگر انڈر ٹیکنگ پر پورا نہیں اترا جاتا تو توہی نئے عدالت کا قانون لاغو ہوگا ترجمة نانسي قنقر